بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین پروفیسر لیاکتلی آج زندگی میں تڑب اور کچھ کر گزرنے والوں کے نام ایک انتہائی اہم مضمون جس کا عنوان ہے میرا خواب سنیئے اس مضمون کی تاریخ پروفیسر ڈاکٹر لی نے کیمیا کے میدان میں بڑا نام کمایا محصوف نے کیلیفورنیا یومیسٹی امریکہ سے آرگینک ہیمیسٹری میں پی ایش ڈی کی وہیں شعبہ ہیمیسٹری میں لیکچرار ہوئے دورانی تدریس اللہ تعالیٰ کی خدرت کے خفیہ رازوں کا سراغ لگایا محصوف نے انسانیت کی خدمت کا جذبہ کورکور کر بہا ہوا تھا لہٰذا ان دنوں ایک عالمی وبا کرونو ویرس کے نام سے مشہور ہوئی ویکسینیشن کے لیے چین، امریکہ، جپان، فرانس سمیہ تمام ممالک کے سائنس دانوں نے سرطور کوشش کی مگر مذکورہ ویکسینیشن بھی پروفیسر محصوف نے بنا کر جہاں خلق خدا کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا وہیں آپ کی شخصیت عالمی رنگ اختیار کر گئی پہلے نوبل پرائز کے لیے نام زد ہوئے پھر اپریل دوزار بیس میں دنیا کے سب سے بڑے نوبل انام سے نواز دیے گیا پروفیسر صاحب چھے ماہ تو ملکی اور عالمی میڈیا کی انٹرویو میں مصروف کر رہے کبھی دنیا ٹی وی تو کبھی اے آ وائی کبھی پی ٹی وی تو کبھی بی بی سی اور سی این این انڈیا اور اسکوائیل جیسے پاکستان دشمن ملک پروفیسر علی سے سیخ پا تھے مگر تمام مسلم ممالک بشمول غیر مسلم ممالک جن میں مسلم کمیونٹی اور غیر مسلم انسان دوس کمیونٹی ڈکٹر موصوب کو خراج تحسین پیش کرنے لگے اخبارات اور رسالت جات میں ڈکٹر صاحب زندہ بہت پاکستان پہندہ بہت کے نارے لگنے لگے پروفیسر موصوب کے انٹرویوز سے عیسائی اور یہودی مذاہب بڑے پریجان تھے کیونکہ موصوب نے ویکسینیشن کا سراغ قرآن حکیم کی ایک صورت کو قرار دیا اور مزید یہ کہا کہ یہ آخری الہامی کتاب تمام علوم کا ماخوز ہے بڑے بڑے ممالک نے دعوت نامی بھیجی اور ڈکٹر موصوب انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کھنے لگے پریزنٹیشن کے لیے سب سے لمبا پیریوڈ ڈکٹر موصوب کا ہی ہوتا تھا ڈکٹر صاحب گھنٹو انگلیش دبان میں لیکچر دیتے اور سامین پورے نحماک سے لیکچر سنتے پروجیکٹ پر سلائیڈز پر سلائیڈ چل رہی ہوتی تھی ایک دفعہ کمبر یونیورسٹی برطانی میں لیکچر دیتے ہوئے ڈکٹر صاحب نے قرآن حکیمہ اور کمیسٹری کے موضوع پر بات کی تو بڑے بڑے پروفیسر اسلام کی حکانیت کے مطرف ہو گیا کئی ممالک نے ڈکٹر صاحب کو آنریری ڈکٹریٹ کی ڈگری انیت کی ڈکٹر نے اسلام آباد پاکستان میں قرآن اور کمیسٹری کے نام سے ایک بڑا انسٹیٹیوٹ کھولا اور دنیا بھر کے طلبہ کی اس طرز کے واحد پروفیسر بن گیا پاکستان کو ان عظیم سپوتوں پر تعبد فخر رہے گا انشاءاللہ ڈکٹر علی کی بات سن کر میں دیر تک مبھوط رہا زبان اور دماغ کو جیسے طالع لگ گیا ہو کیلیفورنیا یونیورسٹی پی ایچ ڈی کرونا ویرس کی ویکسین نوبل پرائز انٹرویوز انٹرنیشنل و انٹرنیشنل میڈیا کی زینت کانفرنسز اسلام آباد میں دکران اور کمیسٹری انسٹیٹ عالمی شورجی آفٹر پروفیسر دیر تک ان الفاظ پر مبنی فلم میرے دل و دماغ کو متحیر کرتی لی اقلی و علمی دنیا میں سخت ایک عالم تھا کچھ ہوش میں آیا تو ڈاکٹر محصوف جو اسی وقت میرے پاس تشریف لے آئے میں نے انہیں ان کا مضمون دکھایا اور ان سے پوچھا سر عدبن گزارش ہے کہ قرآن اور کمیسٹری ریسرچ انسٹیٹیوز کانفرنسز نوبل پرائز تو دور کی بات کرونا تباہی پہ تباہی پھیلا رہا ہے ویکسین ابھی دریافتی نہیں ہوئی سر یہ سارا کارنامہ آپ کے سر کیسے اور سر آپ نے تو سرے سے ابھی پی ایچ ڈی ہی نہیں کی تو آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے ڈاکٹر علی نے تھنڈی آب بھرنے کی بچائے بڑے تکڑے انداز میں کہا سر خواب دگھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں جس کا خواب نہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں اور ڈاکٹر صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سنئے سر مذکورہ سب کام ہو جائیں گی مگر ان سعادت مندوں میں میرا نام بھی آجائے کیا خبر اس مختصر مگر جامع جملہ نے میری زندگی کی قائع پلٹ دی خواب اور پھر تعبیر بڑا خواب بڑی تعبیر ڈاکٹر اقبال کا خواب پاکستان پاکستان زندہ بعد موسیقی 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 موسیقی